پتنگ بازی پتنگ باز گرفتار سامان برامر پتنگ بازوں کے خلاف ایف آئی آرز کی تعداد انتر ہو گئی ترجمان پولیس وزیر اطلاعات فواد چوتھوی کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پروار نواز شریف اور زرداری کا مسئلہ فوری حل نہیں ہوگا بلاول ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں بعد میں ابو نکالو مہم چلانا پڑے گی نیپ کے خلاف سیاسی مہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ کہا سن سے ہندو لڑکیوں کے واقع معاملے کی تحقیقات جاری ہیں جذباتی متوالوں کا ٹرین روکنے کا معاملہ گرفتار یوسی چیرمن رائے لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کی زمانت منظور لیگی کارکنان کو مارڈل ٹاؤن کے چہری پیش کیا گیا پولیس نے ٹرین روکنے میں ملاویس دین لیگی کارکنان کو گرفتار کیا تھا حمزہ شہباز کی نون لیگی کارکن محمد علی چغتائی کی انتقال پر سند نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے حصال سواب کے لیے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا معمولی جھگڑے پر پچیس سالہ نوجوان کو زندہ جلا دیا روحی نالے کے قریب چار ملزمان نے دکان میں اشفاق پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اشفاق جھلس کر جام بہاگ اشفاق کا چند روز قبل پتنگ بازی سے روکنے پر ملزمان سے جھگڑا ہوا تھا گولف لب میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورنر پنجاب چہہدری سرور فواد چہہدری ایجاز چہہدری میاں اسلم اقبال محمود الرشید اور دیگر شخصیات کی شرکت اور پرکٹ والڈ کپ کی بھرپور تیاری قومی ٹیم کو میگا ایونٹ سے ایک ماہ قبل انگلنڈ دیجنے کا فیصلہ پی سی بی ذرائع کے مطابق ٹیم اپرل کو انگلنڈ کے لیے روانہ ہوگی